اب میں جہاں خرار تری خاصت ارخاص کروں گا کہ وہ یہاں تشریف رایات کے اللہ اقفاظ کہیں زوردان تاریوں میں خیر وقتل جناب خیلق سیمہ السلام علیکم جناب نعمق مصوصی عجیب شارف صلی جناب میمان اعزا جی عزت صاحب صادق صاحب پرنسپل اگلی کالیٹ جناب شمود عزت اکوی عجیب صاحب عویر صاحب روڑا جی خواہدین حضرات آج کے دل ہمارے دیش کا خانون عمل میں آیا اور اتنا دردرین خانون بنایا گیا جس میں سارے مذہب سب کو مرج کر دیا گیا اور سب کے حقوق کا خیال رکھا گیا یہ دنیا میں بہت کم جگائیں ہوتی ہیں جہاں اس طرح سے قانون اور اتنی جلدی بنانے کے باوجود اس میں کچھ چھوٹے کی گنجائش نہیں رہی لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری ضرورت ہے آگے بڑھتی ہیں ہم دنیا پر جس طریقے سے جس طریقے سے دنیا آگے جا رہی ہے اس میں آمنمنٹ بھی ضرورت ہوتی ہے وہ وقتی وقت پر آمنمنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں اب قانون کو نافذ کرنا اس کا implementation اور اس کو ماننے والوں کا یہ فل ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ مانیں اور اس کا implementation ہو کیونکہ کوئی بھی انسان کہ یہاں قانون کے بہر سندگان کے بہر کسی نصب لین کے نہ تردیش کو نہ کسی تحریک کو نہ کسی ادارے کو کوئی ایمانداری نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم لوگ اس پرچار تنتر میں ہے دیموکریسی میں ہے اور دیموکریسی قانون کے پہر بھی جڑتی ہے کیونکہ یہاں قانون بنا ہوا ہوتا ہے اس کے پہر بھی چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو ملک کا سر بنا ہو یا کوئی ادنا ساہتی ہو اسے بھی قانون کا پالن کرنا ہوتا ہے تو ہمیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے تمام جو چہرے ہیں ملک کے لوگ ہیں ان کی عزت کرنا ان کے ساتھ تنجے سے کرنا ملا کر رہنا اور ترقی کے راستے کو آگے سے آگے بڑھانا یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے بہتر یہی ہوگا کہ ہم تعلیمی اداروں کو وہاں برائیں اور ان میں ایک اچھی تعلیم دیں اور ملک میں ایک اچھا واہر قائم کروئے یہ ہم سب لوگ کی ذمہ داری ہیں شکریہ بہت بہت دوڑی شکریہ 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 دادی خان اور میرے عزیز دوستوں اور بچوں میں آپ سبی کا آج کے اس پروگرام میں خیر مکتب لڑتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ یہ پروگرام ہمارے لیے آج بہت باری سے مصرف ہے کہ سہسٹر میں جوم جمہوریہ پر ہم لوگ ایک ساتھ آج جو تھے ہیں آج ایک ساتھ موجود ہیں اور اس کو چیلیبریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہم اپنے نیشنل پیسٹیولز جو ہے ان کو منا سکیں اور ان کے کتاب کتی کتی اپنے دیش کا گرب بڑھا سکیں اور قانون کے عزت کریں اور سب سے ضروری چیز ہے کہ آج کے دن کیونکہ ہمارا قانون ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا لاغو کیا گیا تھا تو ہم اس قانون کی عزت کریں اور لوگوں کو بتائیں کیونکہ ہم ایک ادارہ ہے ایک ایڈیوکیشنل انسیٹیوٹ ہے تو یہ ہمارے کندوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قانون کی اہمیت کو سمجھائیں اور ان کو پڑھائیں کہ ہمارے رائٹس کیا کیا ہے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر اس دیش کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکیں اور ہمارے دیش کا گاروکت بڑھا سکیں مان بڑھا سکیں میں آپ سبھی لوگوں کا پتری عزت کرتا ہوں کہ آپ نے جانتے ہیں جزاک اللہ بچوں نے ایک ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا ہے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے بعد وہاں ثقافتی پروگرام میں دشریف لائے اور اس کے ساتھ ہی یہ جلسہ آپ نے افتتان کو بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی